یہ اہم خبر دیکھ لیجئے اس کے بعد میں گرمید جی کے پاس چلوں گا کابل دھماکے پر اس وقت یہ اہم خبر ہے کابل دھماکے کو لے کر یہ بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے بلاس میں 1330 لوگوں کے زخمی ہونے کے خبر آ رہی ہے یہ سنکھیا لگاتار بڑھتی جارہی ہے 1300 سے اب یہ 38 کا اضافہ اور ہو گیا 1330 لوگوں کے غائل ہونے کے خبر دھماکے میں مرنے والوں کی سنکھیا بھی بڑھ سکتی ہے ابھی تک 103 لوگوں کے مارے جانے کے بارے میں خبر آ رہی تھی اور اب یہ آکڑا اور زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے مطلب یہ کہ جو لوگ کل زخمی ہوئے ان میں سے کئی بہت نازک استیتی میں ہیں گمبیر روپ سے غائل ہوئے ہیں اور ان میں سے کئی کو شاید بچایا نہ جا سکے روی بلکل جس طرح کے حالات وہاں پر دکھائی دے رہی یہ آکڑے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ یہ پہلا ہی اٹیک کتنا گھا تک ثابت ہو رہا ہے اور جیسا کہ دھمکی دی جاری ہے اس کی طرف سے کہ ابھی تو اور حملے ہوں گے ابھی تو اور اٹیک ہوں گے اور خود انٹیلیجنس اجنسیز امریکہ کہہ رہی ہیں کہ روکٹ سے حملہ کیا جا سکتا ہے ائرپورٹ پہ تو یہ چنتہ بڑھانے والی بات اور دیکھئے دھماکوں کے بعد سب کو اپنے ناغریکوں کو نکالنے کی جلدی ہے کابل میں سبھی دیشوں نے ریسکیو آپریشن تیز کر دیا آفگان میں کینیڈا اور آسٹریلیا کا عبیان ختم فائنل سٹیج میں بریٹش سینہ کا میشن کابل اور امریکہ نے دھماکے کے بعد پچھتر سو لوگوں کو نکالا ہے تو دیکھئے جو بھی دیش کے ناغریک یہاں ہیں چاہے وہ نیٹو دیشوں یا دوسرے وہ اپنے ناغریکوں کو یہاں سے تیزی سے نکال رہے کیونکہ ان کو آبھاس ہو چکا ہے کہ کابل کی زمین جو ہے وہ اب بارود سے سنی ہوئی ہے اور یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی موسیقی